بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ عمران خان نے چودری پرویز علائی کو سب سے بڑا ٹاسک دے دیا ہے اور عمران خان نے کہا ہے کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا اگر مجھے اریسٹ کیا گیا اگر انہوں نے کوئی بھی حرکت کی میرے خلاف تو آپ نے فوراں چودری پرویز علائی تم نے فوراں سب سے پہلے تو رانہ سرناولہ کو گرفتار کرنا ہے کیونکہ رانہ سرناولہ اس پورے معاملے کے پیچھے ہیں یہ جو سارا اس وقت معاملہ چل رہا ہے عمران خان کو گرفتار کرنے کا عمران خان کو اریسٹ کرنے کا عمران خان کو ڈرانے کا دھمکانے کا شہباز گل کے ساتھ جو سلوک ہو رہے ہیں ٹارچر ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہے ہیں وہ رانہ سرناولہ کروا رہے ہیں عمران خان نے کہا ہے سب سے پہلے تو آپ نے رانہ سرناولہ کو اریسٹ کرنا ہے جیسی پنجاب کی حدود کے اندر داخل ہو اور سیکنڈلی جو مریم نواز رائیون محل کے اندر رہتی ہے آپ نے فوراں اسے گرفتار کرنا ہے اور فوراں اس کی گرفتاری ڈالنی ہے دیکھئے ان کی اوپر دو کیسز ہیں یہ اس سے پہلے بھی عمران خان چودری پرویز علائی کو بار بار اپنی میٹنگز کے اندر یہ بتا چکے ہیں یہ اہم ترین ویڈیو جاری ہے لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ان کی اوپر جو کیسز ہیں وہ عام کیسز نہیں ہیں وہ بڑے خطرناک کیسز ہیں رانہ سناولہ کی اوپر تو موڈل ڈاؤن کا کیس ہے اتنا تگڑا کیس ہے اتنا بڑا کیس ہے کہ اس میں تو رانہ سناولہ کسی طرح سے بھی بچ نہیں سکتے دوسرا جو مریم نواز کی اوپر کیسز ہیں ایک تو مریم نواز اس ٹائم زمانت کی اوپر ہے ان کی اوپر کرپسن کی کیسز ہیں پروپٹیز کے ہیں لندن فلیٹس کے ہیں اتنے زیادہ ان کے اوپر کیسز ہیں جس کی وجہ سے جیسے ہی عدالت سے ان کی زمانت منسوخ ہونی ہے اس کے بعد یہ ریسٹ ہو جائیں گی تو چودری پرویز علائی کو یہ ٹاسک مل گیا اور چودری پرویز علائی نے اس کے مطابق پورا پلان بنا لیا ہے پورا پلان کر لیا ہے کہ کس وقت دیکھیں اس ٹائم جو ساری کی ساری نظریں ہیں وہ عمران خان کی اوپر ہیں اور پورا اس ٹائم پاکستان اور پاکستانی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا ساری کے ساری نظریں اس ٹائم عمران خان کے اوپر لگ گئی ہیں اور انہوں نے عمران خان کو پپلر کر دیا اور زیادہ نیشنلی تو کیا تھا اب انٹرنیشنلی بھی کر دیا ہے ساری نظریں اس ٹائم عمران خان کے اوپر ہیں عمران خان کے اوپر کنٹیمٹ آف کوٹ لگا رہے ہیں نا اہلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو کہ عمران خان بار بار کہہ چکے ہیں کہ ان کا پلان ہے کہ مجھے نا اہل کرنا ہے ڈیس کوالفائیک کی طرف لے کے جا رہے ہیں دوسرا ان کو اریسٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں تاکہ عمران خان کو کسی طرح سے کنچول کیا جائے دیکھیں یہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہوا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ایک ایسا لیڈر ایک ایسا شخص ایک ایسا پارٹی کا آدمی جو اتنا پپولر ہو جائے کہ آپ اس کو کنچول کرنے کے لیے اس طرح کے حربیں استعمال کریں آپ اس کو اریسٹ کریں آپ اس کے اوپر دہشتگردی کا مخدمہ کریں آپ اس کے اوپر بلاک آؤٹ کریں میڈیا چینلز کو کہیں کہ اس کو لائیو نہیں چلانا اس کو دکھانا نہیں یوٹیوب کو بند کر دیں سب کچھ کریں لیکن اس کی جو پپولرٹی ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی وہ اتنی ہی زیادہ ڈبل ہو رہی ہے اور یہ قانون قدرت ہے دیکھیں یہ چیز جو ہے یہ قانون قدرت ہے آپ جس بندے کو جتنا دبائیں گے جتنا آپ اس کو دبائیں گے وہ اتنا ہی زیادہ ابر کر سامنے آئے گا اور اتنا زیادہ پپولر ہوگا یہ امران خان کے ساتھ ہو رہا ہے امران خان کو یہ جتنا پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اوپر ڈیس کولفیکیشن دیکھیں انہوں نے بڑی کوشش کی انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا یہ جب سے حکومت آئی ہے اس کے اوپر توشا خانہ فرا خان کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی کیس کبھی کسی طرح سے لیکن ابھی تک کوئی کرپشن کا کیس اس کے اوپر نہیں ڈال سکے ایک روپے کی کرپشن یہ ثابت نہیں کر سکے یہ سارے نون لیگ کے شباز شریف نواز شریف حمزہ مریم نواز یہ سارے کہتے ہیں کہ ہم نے ایک روپے کی کرپشن نہیں کی لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ حساب دو یہ جو لندن کے فلیٹس ہیں پراپٹیز ہیں بائر اکاؤنٹس ہیں منی لانڈرنگ ہے اور یہ کبھی پاپڑ والا فلودے والا اور یہ مقصود چپڑا سی یہ سارے ان کے اکاؤنٹس کے اندر جو عربوں روپے آتے ہیں کان سے آتے ہیں وہ کیسے آتے ہیں لیکن یہ ایک روپے کا جواب نہیں دیتے عمران خان کیوں پر ابھی تک کوئی ایسا کرپسن کا داگ نہیں کوئی ایسا کرپسن کا کیس نہیں اسی وجہ سے عمران خان اب انٹرنیشنل لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا نے اس بات کو اب مانا ہے اب دیکھیں حالات یہ بن سکے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے اس کو ڈسکوالفائی کرنے کے لیے اور اس کو جیل میں ڈالنے کے لیے اندر اس ٹائم حکومت ہے عمران خان کی پی کے اندر حکومت ہے عمران خان کی تو یہ کہاں رکھیں گے اب ان کو یہ سمجھ نہیں آرہا اس کی وجہ سے یہ پلان کر رہے ہیں کہ جیسے ہی عمران خان کے ایریسٹ وارنٹ نکلے ان کی زمانت منصو ہو تو اسلامباد کے اندر اسلامباد کے اندر دیکھیں یہ حالات بہت خراب ہو جانے ہیں اگر اس طرح کی کوئی بھی حرکت کی جاتی ہے تو یہ چودری پرویسل آئی کی پی کا جو چیف منسٹر ہے محمود خان اس کو بتا دیا گیا ہے اس کو یہ سارا سمجھا دیا گیا ہے پلان مل گیا ہے عمران خان نے اب ٹائگر فورس بھی بنا لی ہے اب یہ ملک جا رہے کرائیسز کی طرف ملک جا رہے کیاسز کی طرف اس میں صرف کوئی جو بچا سکتا ہے وہ ایک باہد سلوشن باہد حل ہے وہ الیکشن کا ہے لیکن اگر اس ٹائم کے اندر الیکشن اننس نہیں کیا جا سکتا تو یہ ملک کرائیسز کی طرف جا رہے ملک ایک بہت بڑے بہران کی طرف جا رہے یہ نہ ہو کہ سرلنکا والے حالات بن جائیں عوام پہلے ان سے بڑی تنگ ہے بجلی کے بل اتنے زیادہ آگے ہیں کہ عوام اب سڑکوں پر نکل آئی ہے اور شباز شریف کے خلاف تکہ شباز شریف کو اور یہ پوری حکومت اس کو کانا فرصت ہے یا تو یہ دورے کر رہے ہیں یا یہ میٹنگیں کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کیسے گرفتار کرنا ہے پوری لیڈرسپ کے اوپر کیسے ان کو گرفتار کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے شباز گل نہیں ان سے سمالا جا رہا ٹی وی کو کیسے بلاک آؤٹ کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یا تو یہ پلاننگ ہوتی رہتی ہے یا پھر یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم نے کہاں کہاں مہنگائی کرنی ہے نہ ان کو ان لوگوں کا خیال ہے جو سیلاب میں مر رہے ہیں جو بارشوں میں مر رہے ہیں اتنی عوام اتنے لوگ اتنے گھر اجڑ گئے ہیں اتنی دنیا وہاں پر بے گئی ہے اور مر رہی ہے لیکن ان لوگوں کو خیال نہیں ہے ان لوگوں کو ذرا بھی شرم نہیں آ رہی کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ صرف اسی کام کے پیچھے لگے ہوئے کہ عمران خان کو اریسٹ کریں پی ٹی آئی کو کیسے ختم کریں ان کا بلاک آؤٹ کیسے کریں ان کو میڈیا میں کیسے بلاک آؤٹ کریں میڈیا سے کیسے آؤٹ کریں اور آگے الیکشن کے لیے کیا کریں ای وی ایم کو ختم کر دیں اوورسیز کا بوٹ ختم کر دیں یہ کر دیں وہ کر دیں عمران خان کو ڈسکوالفائی کروا دیں بس ان کی یہی پلاننگ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اب چودری پرویز علائی نے یہ ایکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے اور عمران خان نے چودری پرویز علائی کو ٹاسک دیا ہے کہ تم نے ہرگز نہیں چھوڑنا جیسے ہی پنزاب کے اندر کے پی کے اندر یہ معاملات میرے طرف آئیں گرفتاری کے لیے تو تم لوگوں نے فوراً اسلامباد پہنچنا ہے پبلک کو لے کے پہنچنا ہے پبلک نے بہت بڑی تعداد میں نکل آنا ہے پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر فوراً آپ نے اسلامباد کا رخ کرنا ہے فوراً آپ نے پہنچنا ہے اور جہاں بھی مجھے یہ رکھیں گے ان کا یہ پلان ہے کہ ایک سب جیل کسی جگہ امران خان کو رکھ کے اس کو سب جیل لکلیر کر دیا چاہے اور وہاں پر اس کو رکھ دیا چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو سکتی اسلامباد کے در امران خان نے کہا ہے کہ جہاں بھی یہ مجھے رکھیں گے اریسٹ کر کے یا نظر بند کر کے تو آپ نے فوراً مہا پر پہنچنا ہے فوراً مہا پر بندے لانے دھرنا دینا ہے پورا اسلامباد بند کر دینا ہے پورا کا پورا اسلامباد اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ کرائیسس کے اندر جائے گا ملک اور یہ لوگ یہی چاہتے ہیں یہ ملک کے اندر کرائیسس پیدا کرنا چاہتے ہیں بند ہو گیا ہے ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی یہ جا رہے ہیں کرائیسس کی طرف کہ کرائیسس پیدا ہو کیوہ آس آئے حالات خراب ہو تاکہ اس میں سے ہم لوگ نکلیں اسی صورت میں یہ نکل چکتے ہیں اگر اس طرح سے جائیں گے بغیر کرائیسس پیدا کیے سارا کا سارا دیکھیں اس ٹائم جو بوجھ ہے سارے جو معاملات مسائل پیدا کرنے والے ملک کے اندر وہ یہی لوگ ہیں ان کے اوپر سارا ملبان ہے اس وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے بچ بچ آ کے نکلیں کرائیسس پیدا ہو اور ہم نکل چاہیں